بلا وجہ راستوں کے درمیان نہ بیٹھا کرو اور اگر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے بہترین جگہ مسجد ہے عام لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے ہسا مت کر اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کے سامنے مسکرایا کر اس سے تیرے رعب میں کمی آئے گی عام لوگوں کے سامنے اپنی عالمیت نہ بگارا کر ہاں اگر تجھ سے کوئی عالمی بات پوچھی جائے تو اس کا جواب ضرور دیا کر برے کاموں میں ہرگز لوگوں کے پیچھے مت چلو بلکہ اچھے کاموں میں ان کی پیروی کرو اپنا شمار عام لوگوں میں کرو لیکن عالمی مقام و مرتبے کا لحاظ رکھنا جن لڑکے کو دیکھ کر شہوت آئے تم اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا کیونکہ وہ فتنے کا باس ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے سرو پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں اپنے پڑوسیوں کی دیگی تکلیف کو برداشت کرو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو اپنا راز و مال دولت اختلاف کی رائے کی صورت میں اپنا مواقف اور آنے جانے کے اوقات کو لوگوں سے پشیدہ رکھنا اپنے دشمنوں سے زیادہ دوستوں کے شہر سے بچا کرو اس لیے کہ لوگوں کی عدات میں باقصد خرابیاں واقع ہیں اب تمہارے دشمن تمہارے دوستوں کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں روزانہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرو اور اس کا ثواب حضور اکرم اور اپنے والدین اسازہ کرام اور تمام مسلمانوں کو پہنچایا کرو عورت تین چیزوں پر مان کرتی ہے حسن دولت اور جسم مرشد کامل کا ہاتھ تھام لے تاکہ تُو مرد بن جائے دوستو اس ویڈیو میں ہم منی کو گھاڑے کرنے کا نقصہ بتانے جا رہی ہیں جن مرد حضرات کی منی پتلی ہے اور جرسیم بھی نہیں بنتے ان حضرات کے لیے یہ نقصہ لا جواب اثر ہے یہ نقصہ نہایتی آسان اور آزمودہ نقصہ ہے جس کے استعمال سے نہ صرف آپ کی منی گھاڑی ہوگی بلکہ منی کے جرسیم یعنی سپرمز بھی میں بننے میں اضافہ ہوگا سو فیضت آزمودہ نقصہ ہے اس کے استعمال سے بے اولاد حضرات اولاد کی نعمہ سے سرفراز ہو سکتے ہیں نقصے کے اجزاء نوٹ فرما لیجئے میٹھے بیدام ایک کلو ماش کی دال صاف کی ہوئی ایک پو شہد چھوٹی مکی کا حسب زیکہ نقصہ بنانے کا طریقہ نوٹ فرما لیے رات کو بیدام اور دال ماش کو پانی میں بھوگوکا رکھ دیں صبح بیدام کا چھلکہ اتار لیں اور ان دونوں چیزوں کو گرینڈر میں ڈال کر بریق پیس لیں جیسے آپ کو سہولہ تو ایسے بریق پیس لیں اب اس بیدام اور دال کے چورے کے لڈو کے برابر لڈو بنا لیں اب ان لڈو کو دیسی گھیوں میں ہلکی آنچ پر برون کر لیں دیسی گھی میں ان کو برون کرنے سے ایک تو ان کا پانی خوشک ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف دیسی گھی ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اب دوا تیار ہے لیکن ایک بات کا خیار رکھیں موسم کے اعتبار سے ان کو محفوظ کریں یعنی اگر گرمی ہو تو فریج میں رکھیں اور اگر سردی ہو تو کسی ہوادار جگہ پر رکھ لیں یاد رکھیں گرمیوں کے موسم میں اگر ان کی احتیاط نہ کی جائے تو یہ لڈو بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں اور ان کو کئی لگ جاتی ہے نقصہ استعمال کرنے کا طریقہ یہ طاقتور رقصہ منی کو گھاڑا کرنے میں اور جرسیم بڑھانے میں بدانہ طاقن میں اضافہ دیتا ہے بے اولاد لوگوں کے لیے یہ خاص توفہ ہے جس کے ایک ماہ کے مسلسل استعمال سے ان کو اولاد جیسی نعمت مل سکتی ہے اصابی کمزوری کو دور کرتا ہے اور تمام مردانہ پشیدہ امراض کا شافی علاج بھی ہے کمردد اور جوروں کے دد کے لیے مفید ہے سرط انزال اور دیگر مردانہ بیماری والے افراد بے خوف و خطرے سے استعمال کر سکتے ہیں جتنا ہو سکے آگے پہنچائے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن کر سواب وار کا باعث بنے گا آگے پہنچائے آگے پہنچائے موسیقی